اس کا ڈریلیشنال اپریٹر کا اس میں امپلیمٹیشن میں تو نہیں ہمارا یہ کوئی خواست ابھی فیر وقت آسکے گا کیونکہ یہ آنے والے چپٹروں کے اندر ہمیں اس کی ضبور پڑھے گی تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے تو اس کو ڈسکس ضرور کر جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ہم آنے والے چپٹروں تک پیٹ کریں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے تو آپ اس میں دیکھیں میں کوئی سی بھی ویلیو پٹ کی جا سکتی ہے کوئی فکس نہیں ہے بی کی ویلیو بڑی کر لیں چھوٹی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ریلیشنل اپریٹر اے کی ویریبل ہے اور ایک بی ویریبل ہے اے کی ویلیو ہم نے ٹین سٹ کر دی بی کی ون کر لیں تو وہ کہتا ہے اے گریٹر دن بی اب اگر ہم ہمیشہ دو سیڈیں اس کی ہوتی ہیں ان کی ایک کو لیفٹ سائیڈ کہا جاتا ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ ہماری رائٹ سائیڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیفٹ کے لیے ہم لیفٹ کے لیے ہم لیفٹ کے لیے رائٹ کے لیے اور یوز کر لیتے ہیں تو میں ساتھ ساتھ اس لیے ایدھر میں نے ل اور ر لکھ لیا ہے لیفٹ اور رائٹ تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کون سی ایک شیپ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اے ہے اور یہ ہمارے پاس بی ہے اب ہم جو بھی کریں گے نا تو اس کے درمیان یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ جو بھی تو ہمیں یہ چیز کلیر ہونے شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ پہلے سب سے ہمارے پاس جو سائنیاں وہ اے گریٹر دن بی ہے اے گریٹر دن بی کا مطلب کیا ہے کہ لیفٹ سائیڈ والی جو سائیڈ ہے وہ بڑی ہے کس والی سائیڈ سے بی سے تو ہم اس کو پڑھیں گے کون سے کس طرح سے ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ اے بڑا ہے بی سے اگر آپ دیکھیں تو ویلیوز میں بھی ایسا ہی کچھ ہے پھر دوسرے اکسپیشن ہمارے پاس سے جو آیا وہ ہے اے چھوٹا ہے بی سے مینکہ جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ چھوٹی ہے رائٹ سائیڈ سے تو اگر یہ کنڈیشن ٹو ہوتی تو پھر یہ ٹرو رٹرن کرتا اور اگر یہ فالس ہے تو جاری بات ہے یہ فالس رٹرن کرے گا مینکہ ہمارے پاس ویلیو اگر اے کی بڑی ہے لیکن بی کی جو ہے وہ ویلیو کونسی ہے چھوٹی ہے تو یہ تو کہتا ہے اے چھوٹا ہے کس سے بی سے تو ایسا تو نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ فالس ہے اس اپریٹر کے لیے اسپیشلی میں نے کہا کہ پتا ہونا چاہیے یہ ایکول کا سائن ہے ایکول کا سائن ہے لیکن یہاں پہ تو ڈبل ایکول ہے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو چیز ہے وہ اے ایکول ٹو ٹین تو ٹین کیا ہوگا اے میں پیسٹ ہو جائے گا بی ایکول ٹو ون تو ون تو جو بھی چیز رائٹ سائیڈ والی ہوتی ہے وہ لیفٹ والی ایکول کے سائن کے ساتھ ہیدھر پیسٹ ہو جاتی ہے لیکن جب ہم کمپیریزن کرنا چاہیے کمپیریزن سے مراد یہ ہے کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں اے کی ویلیو جو ہے وہ بی کی ویلیو سے کہ ایکول ہے کہ نہیں تو یہ کمپیریزن آگا اب کمپیریزن کے اندر ہمیں اگر سنگل ایکول لکھیں گے تو وہ تو کام نہیں کرے گا تو ڈبل ایکول کے ساتھ یہ کام ہمارا چلے گا تو ڈبل ایکول اے ایکول ٹو بی مینکہ اے ایکول ہے بی کے تو ہم پڑھیں گے اس کو یہ نہیں کہ ڈبل ایکول پڑھیں گے پڑھیں گے اس کو ایکول اے ایکول ہے کس کے بی کے مینکہ لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے ایکول ہے ایکول ہوئی تو وہ ٹرو ریٹن کرتا ہے اور اگر ایکول نہ ہو تو پھر ذری بات ہے فالس رٹن کرے گا پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اے بڑا ہے بی سے یہ ہم نے بڑا ہے تو پہلے بھی پڑھ دیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایکول کا سائن بھی آگیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پاس اور فیل کے چکر میں تو میں کہتا ہوں گی ایسا ہے تھرٹی تھری والا پاس ہے اب تھرٹی تھری والا یہ تھرٹی تھری سے بڑا تو میں اگر اس کو اس طرح سے لکھوں کہ تھوڑی دیر کے لئے ایکسپریشن ادھر بنا لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی پاس کونس ہے سٹوڈنٹ اگر مارکس گریٹر دن تھرٹی تھری ہے تو اس کا مطلب تھرٹی تھری والا تو فیل ہو گیا کیونکہ تھرٹی تھری سے گریٹر جب ہم کہیں گے تو وہ کونسا ہو جائے گا وہ تو تھرٹی فور والا ہو جائے گا اس لئے جیسے ہی ہم احسال کریں گے کہ ادھر ایکول کا سائن لگائیں گے تو مارکس گریٹر دن ایکول ٹو تھرٹی تھری اب تھرٹی تھری بھی کاؤنٹ ہوگا اور اس سے بڑے مو بھی کاؤنٹ کی جائے گے اسی طرح سے لیس دن کا سائن ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کے اور اس کے اندر کیونکہ دونوں اپنی اپنی ورکنگ کریں گے لیس دن لیس دن کو چیک کرے گا میں کہتا ہوں مارکس لیس دن ایکول ٹو تھرٹی ٹو کیونکہ تھرٹی تھری والا پاس ہو گیا تو یہ فیل کی کنڈیشن لگ گیا تو وہ کہتا ہے کہ ایکول یہ ساتھ اس طرح سے کام کرے گا پڑا من کے اسی طرح سے جائے گا پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ ناٹ کا سائن ناٹ کا سائن اپنے اپنے اپوزٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اے نہیں ایکول کس کے بی کے من کے لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے ایکول نہیں ہے اتنا کی ہے میرا حیل ہے کہ اس میں مزید کوئی ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں کہ جو بہت زیادہ میں ادھر امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں لیٹر چپٹر کے اندر یہ آئے گا اور بڑی سٹرانگ لی چیزیں ہیں یہ ساری ریلیشنل اپریٹر جو ہیں ہر کنڈیشن میں آپ کو ہر دوسری کنڈیشن کے اندر ملٹیپل ٹائم بھی آ سکتے ہیں اور سنگل ٹائم بھی آ سکتے ہیں تو یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو میرا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی تھوڑی سی جو انا ویڈیو بیلڈ کر دینی چاہیے تاکہ سٹوڈن کے ذہن میں ہو کہ یہ ریلیشنل اپریٹر کیا چیزیں کیونکہ اپریٹر پہ پہلے بات ہوئی ہے لیکن ریلیشنل کا نام میں نے اس وقت سکپ کر دیا کیونکہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے میں نے اس کو ادھر ڈسکس بھی نہیں کیا تو اس کو ذرا سیپرٹ کر دیں امید ہے کہ یہ اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر کچھ چیز ایسی ہو جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ ایسا ہے تو آپ کمنٹس وغیرہ دیں یا ساتھ کوئی بھی جس طرح سے میں لنک اپروچ کریں تو میں انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ بھی آنسر لازمان کروں گا اللہ حافظ